ملکم بیک مئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ زب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تاک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنے بالوں میں کس قسم کا کنڈیشنر یوز کرتی ہوں کیسا کنڈیشنر یوز کرتی ہوں وہ کیسا ہے اس کی ریٹیل پرائس کیسی ہے کیا وہ فورڈیبل بھی ہے یا نہیں اور اس میں کیا چیز شامل ایک ایرٹین کا بنا ہوا ہے یوگرٹ کا یہ کس چیز کا تو اب میں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے لوریل کا یہ دیکھیں یہ لوریل کا ہے یہ لوریل کا ہے کنڈیشنر یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ دریم لانگ ہے ٹھیک ہے جیسے انسان کی خوابوں کی تعبیر ہوتے کہ اس کے بال بہت بہت لمبے ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ نے میری پورا پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ میرے بال کی اس طرح کے کتنے خوبصورت اور لمبے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بال لمبے اور خوبصورت ہوں ٹھیک ہے ایک پھر اس کے بعد ہے ویجیٹیبل پروٹینز مطلب اس کے اندر پروٹینز ہے ویجیٹیبل ہے جب ہم ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو کتنا اثر پڑتا ہے ہمارے فیز پر ہمارے بالوں پر ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں تو سوچیں جس چیز میں ویجیٹیبلز پروٹینز کے ساتھ شامل ہوں گی وہ کیا اثر دکھائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اس کے اندر کیسٹر آئل کنسنٹریٹ کیسٹر آئل سے بھرپور بھرا ہوا ہے یہ ہیئر گرو سٹرانگر مطلب یہ آپ کے بال بڑھائے گا ٹھیک ہے اس کے پاس ویکرن لانگ ہیئر مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ نے ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر ایک ہفتے میں آج جیسے ویڈنس ڈے اگر ویڈنس ڈے کو آپ نے کنڈیشنل یوز کیا نا تو آپ کو نیکسٹ ویڈنس ڈے کو کنڈیشنل یوز کرنا پڑے گا یہ نہیں اگر آپ نے ویڈنس ڈے کو یوز کیا آپ فرائیڈے کو یوز کریں یہ بہت غلط ہو جائے گا اس سے بال ڈیمیج ہو جائے بجائے بال آپ کے ٹھیک ہونے کے یہ بالوں کو بالکل ڈیمیج کر دے گا ٹھیک ہے میں اب اس کا آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہی فلیور میں یوز کر دوں آپ چاہئے تو کوئی اور فلیور بھی یوز کر دے گا ہونا لاریل کا چاہئے میں تو یہی لاریل کا ریکومنڈ کروں گی کیونکہ میں یہی یوز کر دوں تمام پروڈکٹس میں مجھے لاریل کا کنڈیشنل بہت پسند ہے ای لائک ایٹ ویری ویری مچ کیونکہ یہ میرے بالوں کو بہت سموت اور سلکی کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں اس کی بیک پر چلی جاتی ہوں اس پر یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے فور ہیلتیر لکنگ اس کو یوز کرنے سے یہ بہت زیادہ بار ہیلتی ہیلتی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گروہ لانگر جل جل گروہ ہوتے ہیں بار ٹھیک ہے وہ ایک بتا رہے ہیں کہ نمبر ون شیمپو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جنٹلی کلینز کرنا ہے مطلب اچھی طریقے تھے شیمپو سے مساج کرنا دن سیکنڈ سٹیپ ایس کا کنڈیشنر کرنا ٹھیک ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نو ہیئر کٹ کریم ہے کہ یہ کوئی ہیئر کٹ کریم نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ یہ کنڈیشنر ہے ٹھیک ہے کنڈیشنر کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے بہت افورڈیبل پرائز میں اور صرف یہ ٹو ایٹی نائن روپیز کا ہے ٹھیک ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لازمی ایکسپائری ڈیٹ اس کی دیکھ کر لیا کریں کہ اکثر لوگ اس طرح بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ بغیر ایکسپائر کے یوز کر لینے جنہوں کے بال ہو جاتے ہیں کافی ڈیمیج اور یہ ون سیونٹی فائیو ایمیل کا ملی میٹر ایمیل ٹھیک ہے اچھا اور یہ آپ میں نے آپ کو بتایا کسی بھی آپ فلیور میں بھی لے سکتے ہیں میں یہی یوز کرتی ہوں اپنے بالوں میں یہ ایک وائٹ کلر کا کچھ نکلتا ہے اس طرح میں ابھی آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے وائٹ کلر یہ نظر آرہا ہے میں آپ کو زونگر یہ وائٹ کلر کا اندر سے نکلتا ہے بہت زبردست اس کی سمیل بھی ہے میرے آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں دکھیں یہ میری پونی کے نیچے کے بال ہیں جیسے آپ نے سکیل پہ اپلائی بالکل نہیں کرنا سکیل سے دو انچ کا فاصلہ رکھ کے آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے کنڈیشنر ٹھیک ہے اگر آپ سکیل پر اپلائی کر دیں گے غلطی سے بھی آپ کا سکیل پر کنڈیشنر لگ گیا تو اٹس بین آپ کے بال ڈیمیج ہو جائیں گے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کنڈیشنر لگانے کے باوجود ہمارے بالوں پر کوئی فرق نظر نہیں آتا تو وہ اسی لیے نہیں آتا جو سے اس سے بجائے ہمارے بال خوبصورت ہونے کے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے ہمارا کنڈیشنر سکیل کی طرف لگ جاتا ہے ہمیچہ اب فور اگزمپل یہ سکیل ہے سکیل سے دو انچ کا فاصلہ رکھنا ہے یہ میں نے ٹو فنگرز رکھی ہے اب ٹو فنگرز کے بعد ولی جتنے ہوں میرے بال ہیں میں وہاں تک اپلائی کروں گی اب فول بالوں میں آپ کو میں اپلائی بتاتے ہوں گی اس طرح کرنا ہم نے دو پارٹیشن کر لینا ہے بالوں کی ایک طرف لیفت طرف کر لینا ہے ایک طرف رائٹ طرف کر لینا ہے لیفٹ کی سٹیپ بنا لینا ہے رائٹ کی سٹیپ بنا لینا ہے اب لیفٹ اور رائٹ میں سے ہر سٹیپ کو لینا اس طرح کر کے ٹھیک ہے ہر سٹیپ کو لے کر آپ نے کنڈیشنر اپلائی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کر کے کنڈیشنر اپلائی کرنا پھر نیکس ٹیپ لے لینا ہے پھر ٹھڑ لے لینا ہے پھر فورت لے لینا ہے اس طرح کر کے آپ بڑھتے جائیں گے جب یہ پورا آپ کا پروسیس ہو جائے گا تو آپ نے فائف ٹو ٹین منٹ اسے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے ریموک کر دینا ہے مطلب واش کر لینا ہے دھو لینا ہے میں دوبارہ آپ کو لاس میں ریپیٹ کروں کہ دو انچیز کا فاصلہ رکھے آپ نے کنڈیشنر پرائے کرنا ہے کبھی بھی سکیل پر کنڈیشنر اپلائے نہیں کرتے یہ دیکھنے یہی فلیور ہے اور یہی فلیور سب سے زیادہ اچھا ہے لوریل کے تمام فلیور سے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا اور میری نیکس ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا آپ جب سبسکرائب کریں گے زہری بات آپ کو تب ہی میری نیکس ویڈیو ملے گی تو تب کے تک کے لیے اللہ حافظ